آج کے دوسری بڑی خبر دیش کو دہلانے کی القاعدہ کی سازش ناکام ہو چکی ہے انائیہ نے پشمنگال اور کیرل سے القاعدہ کے نو آتنکیوں کو گرفتار کیا ہے چھے آتنکی پشمنگال کے مرشد آباز سے اور تین آتنکی کیرل کے ارنا کولم سے پکڑے گئے ہیں یہ آتنکی دلی انسیار سمیت دیش کے کئی شہروں میں حملے کی پلاننگ کر رہتے ہیں آتنکیوں کے پاس سے بھاری تعداد میں ختمناک ہتیار ڈیسی فائر آرمز جہادی دستاویز اور ڈیجیٹل ڈیوائسز بھی برامد ہوئی ہیں انائیہ ادھکاریوں نے بتایا ہے کہ یہ ایک بڑی سازش کو انجام دینے کی فراق میں تھے تو نو آتنکیوں کو گرفتار کیا ہے اور یہ سبھی القاعدہ سے جڑے ہوئے بتایا جا رہے ہیں مرشد آباز پشمنگال کے مرشد آباز سے اور کیرل کے ارنا کولم سے یہ گرفتاری ہوئی ہے انائیہ نے یہ بڑی کامیابی حاصل کی اور اس کی وجہ سے ایک بڑی سازش جو القاعدہ کے آتنکی بنا رہے تھے اسے ناکام کر دیا گیا ہے تو کل نو لوگوں کو پکڑا ہے انائیہ نے اس میں پشمنگال کے مرشد آباز سے چھے لوگوں کو پکڑا گیا ہے جبکہ کیرل کے ارنا کولم سے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے انائیہ نے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ القاعدہ کے آتنکی ہیں آتنکی ریکی کے لیے دلی بھی جانے والے تھے لیکن اس سے پہلے ہی یہ انائیہ کے شکنجے میں آگئے ان آتنکیوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں بیٹھے آقاؤں نے ریڈیکلائز کیا ریکروٹ کیا اور پھر آتنکی سازش سے جوڑا تھا انٹولیجنس انپوٹ کے بعد انائیہ نے پشمنگال اور کیرل کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی جس کے بعد مرشید آباد سے چھے اور ایرنا کولم سے تین آتنکیوں کو گرفتار کیا گیا یہاں وقت ایک بریک آیا بریک کے بعد دیکھئے کیا سوشانت کی بوت کے پیچھے بولی وڈ کی ڈرگز پارٹی ہے کتنی آثنٹک ہے کنگنا کی مردر تھیوری موسیقی